ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اٹک جہاں تحریک انصاف کے چرمین عمران خان جلسے آن سے خطاب کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں پیار صرف تب آپ کا آتا ہے جب آپ انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں جب لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں میجر طائر صادق صاحب دو قسم کی پولٹکس ہیں دنیا میں ہر ملک میں دو قسم کی سیاست ہوتی ہے تحریک انصاف کے چرمین عمران خان جلسے آن سے خطاب کر رہے ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر کارکنان جمع ہیں پارٹی پر شملیے ہوئے ہیں خواتین کارکنان کی بھی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کے چرمین عمران خان جلسے آن سے خطاب کر رہے ہیں صرف مقصد اپنی ذات کا ہوتا ہے ان لوگوں کو قوم نفرت کرتی ہے جب یہ جاتے ہیں لوگ خوشیاں بناتے ہیں لوگ ان کو بدوائیں دیتے ہیں جب یہ لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک اور تحریک انصاف کے چرمین عمران خان اٹک میں جلسے آن سے خطاب کر رہے ہیں وہاں پر بڑے تعداد میں کارکنان جمع ہیں خواتین کارکنان بھی جمع ہیں ہاتھوں میں ہی پارٹی پرچم بھی لیے ہوئے ہیں انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے اللہ نے ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دی جو لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا دنیا کی تاریخ جب سے دنیا کی تاریخ ہے آج بھی آپ ان لوگوں کو ان کے مزاروں پر چلے جائیں سب سے بڑے عظیم دنیا کے لیڈر اللہ کے اللہ کے حبیب اللہ کے آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ مدینہ جائیں گے لاکھوں لوگ آپ دیکھیں گے ابھی بھی پیار کرتے ہیں ان سے اور اسی طرح اس برے صغیر میں آج بھی لوگ ان عظیم انسانوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور لوگ ان سے پیار کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اور اس ملک میں بھی اگر کوئی جس بھی سیاستدار نے عوام کے لیے کچھ کیا لوگ ان کے یاد کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ کو جب تک پاکستان رہے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رہے گا ہمیشہ لوگ قائد اعظم کو عزت سے اور پیار سے ان کا نام لیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں اس قوم کو بنانے کے لیے ساری جد و جہد کی تو میں آپ کو خوشامدید کہتے ہوئے اب میں یہ کہوں کہ ہم میجر صاحب ایک نئی سیاست کرنے لگے ہیں پاکستان میں ایک نئی سوچ لے کے آئے ہیں اس جماعت میں ہیں میں آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اوپر صرف وہ لوگ آئیں گے جو اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کریں گے پاکستان کے لیے سیاست کریں گے یہ میرا پاکستانیوں سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تحریک انصاف وہ جماعت وہ بنے گی جس کی قیادت میں صرف وہ لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ جو اللہ نے اقتدار دیا سارے پاکستان میں ہیں تو وزیر صرف وہ بنیں گے جو کہ اپنی قوم کا سوچیں گے اور وہ یہ سوچیں گے ایک مقصد ہوگا ان کا کہ دس کروڑ پاکستانیوں کو ہم نے غربت سے کیسے نکالنا ہے صرف ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنانا ہے ہم نے پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے کبھی اس قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانے امداد مانگنے کے لیے ہم نے کبھی کسی کے سامنے کرزے مانگنے کے لیے جھکنا نہیں کیونکہ جو آپ کو کرزے دیتا ہے اٹک کے پاکستانیوں یاد رکھو جو آپ کو کرزے دیتا ہے وہ پھر وہ پھر آپ کی آزادی لے لیتا ہے ایک ملک آزاد فیصلے نہیں کر سکتا جب وہ مقروض ہو جائیں ہمیں ایران نے گیس پائپ لائن بنائی اگر ایران سے ہمیں گیس مل جاتی وہ زیادہ سستی تھی یہ ایل این جی جو ہم نے اس سے زیادہ مہنگی قطر سے خریدی جس کا ہمیں اور آگے جا کے یہ مہنگا پڑے گا ہمیں سستی پڑھ رہی تھی ایران سے گیس گیس مگواتے پائپ لائن کے ذریعے ہمارا ہمساہ ملک تھا لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی جو لوگ ہمیں کرزے دے رہے تھے انہوں نے اجازت نہیں دی ہمارے حکمرانوں کو ہمارے حکمرانوں کو اجازت نہیں دی کہ پاکستانیوں کا بھلا ہو جائے کیونکہ وہ ان کے مقصد تھے ان کی فورن پالسی تھی تو یہ یاد رکھیں ہمارا گول کیا ہے ہم نے اس کو عظیم قوم بنانا ہے لیکن عظیم قوم تب بنے گی پہلے ہی اپنے پیار پر کھڑی ہوگی آزاد ہوگی کسی سے ٹکٹیشن نہیں لے گی ہماری فورن پالسی بنے گی کہ پاکستان کی قوم کے لیے بہتر کیا ہے ہم نے کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی ہم نے اپنے لوگوں کی پرواہ کرنی ہے اپنی قوم کی پرواہ کرنی ہے اور ساری ساری ہماری پالسی بنے گی کہ ہم نے دس کروڑ پاکستانیوں کو غربت سے کیسے نکال لائے جب تک اچھا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو ہماری پالسی ہوگی وہ ایک تو ایک تو جب آپ ملک میں غریبوں کے لیے کام کریں گے اللہ کی برکت آئی یاد رکھیں اللہ کی برکت کبھی اس ملک میں نہیں آئی جدر ظلم ہوتا ہے ظلم کے نظام کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا آج آپ کئی ملک دیکھیں جن کو ہم کافر کہیں گے خوشحالی ہے وہاں کیونکہ انصاف ہے کیونکہ وہاں انسانوں کی قدر ہے انسانیت ہے وہاں وہ اپنے کمزور طبقے کی پرواہ کرتے ہیں قدر کرتے ہیں انسان کے پاس عزت ہے پیسہ نہ بھی ہو ایک معاشرہ اس کو جو ڈگنٹی دیتا ہے عزت دیتا ہے تو تحریک انصاف میں انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں گے وہ لوگ اوپر آئیں گے یہ وہ پارٹی ہوگی جو صرف اوپر ان لوگوں کو لے کے آئے گی جو اس عوام کی خدمت کریں گے جو اپنے لیے جو اپنے لیے کھیلیں گے اس ٹیم میں ان کی جگہ نہیں ہوگی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا لوجوانوں آپ کے لیے میں سنیں میں کرکٹ کھیلتا تھا ستر کی دہائی میں پاکستان کے پاس بڑے بڑے نام تھے بڑے بڑے کھلاڑی تھے سوپر سٹارز تھے لیکن آپ ستر کی دہائی میں دیکھیں کتنی دفعہ پاکستان نے کوئی ٹورنمنٹ جیتی کوئی کپ جیتا اسی کی دہائی میں ہمارے پاس اتنے اچھے کھلاڑی نہیں تھے لیکن اسی کی دہائی میں جو ہم نے جتنا ہم جیتے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی ٹیم کو وہ کامیابی نہیں ملی جو اسی کی دہائی میں ملی کیوں ملی کیوں ملی کیوں کہ اسی کی دہائی میں کھلاڑی کمزور تھے لیکن سب ٹیم کے لیے کھیلتے تھے ستر کی دہائی میں اپنے اپنے لیے نہیں کھیلتے تھے جو ٹیم کے کھلاڑی اپنے لیے کھیلتے ہیں ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے وہ ٹیم نہیں جیتی یہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جو بھی ہمارے ٹیم کے کیپٹن بنے ہیں زرداری ہو یا شریف وہ اپنے لیے بیٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کبھی پاکستانی قوم کے لیے نہیں کھیلا کھیلے اقتدار سے پہلے کیا تھے آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں ان کے احساسے دیکھ لیں کیا تھے یہ اقتدار سے پہلے کیا تھے اور مجھے پتا ہے اقتدار سے پہلے کیا تھے ہاں لوہار تھے اور نہیں تو لوہار ہونا کوئی بری چیز تو نہیں ہے وہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے عساق ڈار کے والد صاحب سائیکل کی دکان تھی کوئی بری چیز نہیں ہے بری چیز یہ تھی آسز ورداری کیا تھے بیمبینو سینما کا کیا کرتے تھے ٹکٹ بلیک کرتے تھے وہ بری چیز ہے لیکن آج دیکھیں کیا ہے آج ان کو دیکھیں کتنا پیسہ ہے آج پیسہ آج یہ پیسہ کدھر سے آیا یہ آپ کا پیسہ ہے نوجوانوں یہ آپ کا پیسہ ہے اچھا میں شروع میں جب میں شروع میں اکیس سال پہلے سیاست کی تو میجر صاحب اکیس سال پہلے سیاست کی تو میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں تو لوگ میری شکل دیکھتے تھے کرپٹ ہیں تو کیا ہو کیا لوگ سمجھتے تھے یہ گورنمنٹ کا پیسہ چوری ہوتا ہے ہمارا کیا جاتا ہے شکر ہے آج میں یہ پانچوہ میرا جلسہ ہے پانچ دنوائے میں پانچوہ جلسہ ہے میں ادھر سے آیا ہوں جنوبی پنجاب سے اور ابھی سندھ میں جلسہ کیا میں آج آپ کو جو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ تبدیلی آنی رہی تبدیلی آگئی ہے جدر بھی میں گیا ہوں پہلی دفعہ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ کرپشن اور غربت میں کیا تعلق ہے پہلی دفعہ میں نے عوام کو دیکھا کہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ عوام میں جو نوجوانوں میں بے روزگاری ہے جو سکولوں میں ٹیچر نہیں ہسپتالوں میں ہسپتالوں کا حال سارا پاکستان جانتا ہے جو جو ہم نے چلنڈ ہسپٹل میں جا کے دیکھیں چار چار بچے ہیں ایک بستر پہ لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ملک کے مسئلے ہیں یہ کرپشن کی وجہ سے ہیں جو پہلے لوگوں کو نہیں سمجھتی پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے اور اور یہ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ جب نواز شریف کہتا ہے نواز شریف نے یہ انٹرویو دیا کہتا کہ اگر ہم کرپٹ لوگوں کے پیچھے چلے جائیں تو ترقی کیسے ہوگی یہ سنو یہ لوگوں کو پاگل بنانے والے طریقے وہ ایسین اکبال جو سب سے بڑا فراڈ ہے اتنی معصوم شکل سے جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے یعنی کہ یہاں اگر ہوتی ہے تو ساری دنیا میں بھی ہوتی ہے اور وہ خواجہ عاصف کہتا ہے اسیمبلی میں اچھا خواجہ عاصف نے اسیمبلی میں کیا کہا کہتا کہ میاں صاحب فکر نہ کرو لوگ پینما کو بھول جائیں گے کہتا ہے لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی عوام کا ارب اور روپیہ چوری ہو کے ملک سے باہر جائے اور کہتا ہے لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ سارے عوام کو پیٹ بکریان سمجھتے ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیس سال سے ہم اس عوام کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیتے رہے ابھی بھی دے دیں گے وہ کیا کہتا ہے یہ سنیں یہ اچھا یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں نواز شریف اور اس کی جو ٹولہ ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ سنیں کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اتصاب عوام کرے گی کہتے ہیں یہ کبھی میں نے کسی دنیا میں کسی وزیر پرائیم منسٹر سے یہ چیز نہیں سنی کہتا میرا اتصاب کوئی پرائیم منسٹر یا وزیر یہ نہیں کہتا کہ میرا تو اتصاب عوام کرے گی یہ ایسے ہی ہے یہ سنیں ذرا کہ عوام کا کام ہے ووٹ دینا عوام ووٹ دیتی ہے آپ کے منشور کے مطابق آپ نے اگر اپنے منشور میں یہ عوام کو کہا ہو کہ میں چورو کروں گا آپ کا پیسہ ڈاکہ ماروں گا یا تو منشور میں وہ لکھو پھر منی لوڈنر کر کے باہر لے کے جاؤں گا آپ تو لوگوں کہتے ہیں میں آپ کی خدمت کروں گا تو کہتے ہیں میرا اتصاب عوام کرے گی جیجز جیج ملک میں لوگوں کا اتصاب کرتے ہیں عوام نہیں کرتی عوام ووٹ ڈالتی ہے یہ ایسے ہی کہنا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرا علاج ڈاکٹر نہیں کرے گا عوام کرے گی کبھی یہ سوچو نا آپ یہ کہیں گے کہ میرا تو علاج عوام کرے گی بھئی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے علاج کرنا جیج کا کام ہوتا ہے اتصاب کرنا عوام کا کام ہوتا ہے ووٹ ڈالنا لوگوں کو پاگل بنانے کے طریقے اور پھر کہتا اچھا پھر کہتا یہ سنیں سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو نئی ہے ہمارا نئے پاکستان میں ایک بوام ہوگی اور عوام اپنے پیسے کا دھیان رکھے گی آگے سے پاکستان کی عوام کبھی اپنا پیسہ چوری ہونے نہیں دے گی عوام ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمارا پیسہ ہمارے اوپر خرچ ہو چالیس چالیس گاڑیوں کا پروٹوکول ایک مجرم کو منی لانڈرل کو مل رہا ہے کبھی سنا ہے کبھی سنا ہے کہ مجرم ٹیکس کے پیسے پہ پنجاب ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے کبھی سنا ہے کہ مجرم پرائیم منیسٹر جا کے اسے حکم لے رہا ہے کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جو لوگ عدالت میں جھوٹ بولیں جال سازی کریں جالی کاغذ دیں جس طرح مریم بی بی نے کیا لیکن وہ ایسے پھٹی ہیں جیسے ان کے پر پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا کہ کیسے جرت پڑی اس قوم کی جرت کیسے پڑی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہتے ہیں نواز شریف کے جناب اگر ہم کرپٹ لوگ پکڑیں گے تو ڈیولیپمنٹ رکھ جائے گی نوجوانوں دنیا میں سب سے تیز ترقی چائنا میں ہو رہی ہے چائنا وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے تیز ترقی کر رہا ہے یہ سنیں آپ جانتے ہیں کہ کرپشن پہ چائنا میں سزائے موت ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تین سالوں میں سوہ تین سو وزیروں کو انہوں نے کرپشن میں پکڑا ہے اور کیا یہ جانتے ہیں کہ پانچ کروڑ روپے سے زیادہ چین میں کوئی چوری کرے کرپشن کرے چوری نہیں کرپشن کرے کوئی پاور میں آکے عوام کا پیسہ چوری کرے پانچ کروڑ سے زیادہ اس کو سزائے موت ہے تو اگر اگر یہ کرپشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو فروڈ ایسن اقبال کہتا ہے تو وہاں کیوں سزائے موت رکھی ہوئی ہے وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں نواز شریف تم کہتے ہو کہ کرپشن کے پیچھے جائیں گے تو ڈیولپمنٹ رک جائے گی چین کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں کوئی ملک دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتا اگر اقتدار میں لوگ آکے ملک کو لوٹنا شروع کرے وہ کیسے ملک ترقی کرے گا ملک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا اپنے لوگوں پہ خرچ کرنے کا لوگوں کی تعلیم پہ خرچ کرنے کا ہسپتالوں پہ خرچ کرنے کا نوجوانوں کو روزگار دینے پہ کدھر سے پیسہ آئے گا اور وہ وہ پھر ملک کو مکروز کریں گے کرزے لیں گے اور کرزے کیسے واپس کریں گے اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے کرزے واپس کرتے ہیں آپ پہ ٹیکس لگتے ہیں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے آپ کے ٹیلی فون کے اوپر کتنا ٹیکس لگتا ہے سو روپے میں پینتیس روپے پٹرول پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے ایک لیٹر پہ پینتیس روپے پینتیس فیصد ڈیزل پہ کتنا ایک لیٹر پہ ٹیکس لگتا ہے پچاس فیصد ٹیکس ایک لیٹر ڈیزل پہ پچاس فیصد ٹیکس پتہ نہیں ڈیزل پہ زیادہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں کہ زیادہ عام لوگ ڈیزل استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ پہ استعمال ہوتا ہے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے پیسہ زیادہ کٹھا ہوتا ہے یہ ان کو فکر نہیں کہ غریب کو کچلتے ہیں جب آپ عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں غریب غربت بڑھ جاتی ہے میں بار بار لوگوں کہتا ہوں سوچیں کہ جب زرداری اور نواز شریف آئے تھے دوزار آٹھ میں ایک ہزار رپیہ کیا کیا چیزیں خرید سکتا تھا اور آج نو سال کے بعد دیکھیں کہ ایک ہزار رپیہ کیا چیزیں خرید سکتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں جتنا ٹیکس لگتا ہے عوام پہ عوام کے پاس عوام کے پاس خریدنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے لوگ غریب ہوتے جاتے ہیں قوم غریب ہوتی جاتی ہے چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جاتا ہے اور یہ ہمارا چیلنج نوجوانوں ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے ابھی بتاؤ بھی میں بتاؤ پوچھن پوچھن لگاؤں کچھ ہاتھ کھڑا کہ اگر نہیں ابھی سنو ابھی میں پوچھ رہا ہوں اگر انہوں نے قانون جس طرح انہوں نے قانون بنایا اسیمبلی نے پاس کیا جو دنیا میں کسی جمہوریت کے اندر اسیمبلی نے کبھی بھی اس طرح کا واہیات قانون پاس نے کیا کہ ایک مجرم پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے اگر انہوں نے اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کی آگے جا کے مزید انہوں نے نواز شریف شریف خاندان کو اور دوسری طرح وہ زرداری خاندان ہیں ان کو بچانے کے لیے اگر انہوں نے قانون بنایا نیب کو کمزور کرنے کے لیے تاکہ یہ بچ جائیں جس طرح پہلا قانون بنایا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اور اس ملک کو اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ سب میرے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے انشاءاللہ ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں اپنی قوم سے سب کہ ہم نے یہ جو کرنے جا رہے ہیں کہ ایک کرپٹ خاندان کو بچانے کے لیے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج پر حملہ کر رہے ہیں فوج کا کیا قصور ہے عدلیہ کا کیا قصور ہے عدلیہ کا یہ قصور ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کیا انہوں نے جس طرح پہلے یہ عدلیہ کو ڈرا دمکا کے کھلا کے اپنے لئے فیصلے کروالیتے تھا شریف مافیا اب پہلی دفعہ ہماری عدلیہ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کر کے میرٹ پہ فیصلہ کر کے کیوں نکالا کر دیا ہے اور دوسرا پاکستانی فوج پاکستانی فوج کا کیا قصور ہے کہ پاکستانی فوج نے جو اپنے دو برگیڈیر جی ای ٹی میں بھیجے تھے انہوں نے بھی میرٹ کے اوپر کام کیا انہوں نے ان کی مدد نہیں کی جس طرح پہلے فوج ان کی مدد کرتی تھی جس طرح جنرل زیاء نے ان کی مدد کی جس طرح آئے سائے نے جس طرح فاروق لگاری کے ساتھ مل کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بینظیر کی گورنمنٹ گرائی اور جس طرح دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ایک برگیڈیر نے پنجاب میں مدد کی نون لی کی دان لی کرنے کے لیے اور قانون اور ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی وہ ان کو پسند نہیں ہیں اس لیے نوجوان وں چھے جی میں آخری باتیں کرتا ہوں آپ سے وہ یہ یہ سنیں ہم نے میرا یہ آپ سب سے میرا یہ آپ سب سے یہ دعوی کہ یہ اللہ نے جتنا اس ملک کو دیا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ثابت کر دکھاؤں گا کہ یہ ملک کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے یہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے اس ملک میں اللہ نے ہر کچھ دیا ہے نوجوان آپ جیسی نوجوان جنونی عبادی دی ہے جب بھی ہم نے آپ کے اوپر پیسہ خرچ کیا آپ کے لئے روز گار پیدا کیا جب بھی ہم نے آپ کو سکل کیا کہ جب ایک انسان پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ انسان اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے مطلب سنیں ذرا یہ نوجوان سنیں یہ کیا ہوتا ہے کیوں یہ جرمنی اور جپان دوسری دنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے کیسے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں کی جو ریاستیں تھی انہوں نے اپنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا ان کی تعلیم پہ ان کو روزگار دینے پہ انہوں نے ساری سکیمیں بنائی کہ اپنے لوگوں کو انسانوں کے اوپر ان کو کیسے سکل ان کی کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوا اب یہ سنیں آپ ایک ہزار روپے کا یہاں دھاگہ بنتا ہے کارٹن ٹیکسٹائل بنتی ہیں آپ ایک ہزار روپے کا دھاگہ بنا دیں اس کا کتنا اتنا زیادہ دھاگہ بنائیں گے ہزار روپے آپ بنے گا اسی دھاگے کو ایک جو میں نے جیکٹ پہنی ہوئی اس طرح کی جیکٹ لیدر جیکٹ نہیں دوسری جیکٹ بنا دیں اس کا آپ پچاس ہزار روپے مل جائے گا جو آپ جب ایک چیز پہ لوگوں کے پر سکل پہ کام کرتے ہیں پختون خواہ میں پتھر ملتے ہیں ہر قسم کے پتھر ملتے ہیں انہی پتھروں کو آپ یہاں تراشے بغیر دیں تو ایک ہزار کم ملے گا اس کو آپ بینک بھیج دیں وہ تراشا جائے گا پچاس ہر ہو جائے گا تو ہم نے اپنے لوگوں کو سکل کھانے ہیں تا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے نمل یونیورسٹی میں نوے فیصد وہ تعلیم لے رہے ہیں جو پچارے غریب گھرانوں کے ہیں لیکن جو بھی وہاں سے نکلتا ہے ایک دم ساٹھ ستر ہزار لاکھ روپے کی نوکری مل جاتی ہے اس کو وہ اگر نہ جائے وہاں تو بچارہ مزدوری کرتا رہے گا تو اس لیے ہم نے اپنے نوجوان عبادی کی مدد کرنی ہے ان کو تعلیم دینی ہے سکل ایڈوکیشن دینی ہے دوسری چیز ہم نے یا اپنی گووننس سسٹم یہ بہتر کرنا یعنی جو ہمارا سرکاری نظام ہے جو سیول 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 ہم نے سرمایہ کاری انویسمنٹ لے کے آنی ہے باہر سے جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں امیر ترین دنیا میں وہ لوگ ہیں سب سے ان کے پاس پیسہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر ہم محول ٹھیک کر دیں اور وہ یہاں پیسہ لے آئیں اپنا تو آپ کو یہ جو بیروزگار نوجوان پھر رہے ہیں یہاں کوئی بیروزگار نوجوان نہیں نظر آئے گا بلکہ باہر سے لوگ یہاں سی پیک آ رہا ہے سی پیک کا ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم اپنا پاکستان میں اپنے لوگوں پہ اپنے گورننس سسٹم پہ توجہ دیں یہ ہم ٹھیک کر گئے پاکستان کو اللہ نے وہ دنیا میں ایک 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 ایسی جگہ دی ہے کہ یہ ملک کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے ایک طرف ایران دوسری طرف سینٹرل ایشیا افغانستان چائنہ پاکستان کے پاس اللہ نے ایسا موقع دیا اور یہ ہے ٹائم ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں جو سب سے ضروری چیز ہم نے کرنی وہ ہے اپنی محالیات ٹھیک کرنا یہ جو آپ آپ دیکھ رہے ہیں الودگی کی وجہ سے پلوشن کی وجہ سے یہ جو سموگ آئی ہوئی ہے سارا اندھیرہ ہے سارے پنجاب میں میں گیا ہوں کبھی سال کے اس ٹائم پہ کبھی بھی دھن نہیں آئی کبھی اتنی دھن نہیں آئی تو ہم نے ابھی سے اپنے آنے والے نصروں سب سے پہلا کام کیا تحریک انصاف نے جو ایک عرب اٹھارہ کور درخت لگائے ہم نے پختون خواہ کے اندر چالیس چھانگا مانگا جتنے بڑے جنگل اگائے ہیں وہاں جبکہ پنجاب میں انہوں نے جنگل تباہ کر کے رکھ دی ہیں ہم نے یہ جنگلات اگائے ہیں کیونکہ جو درخت ہے وہ ہوا میں آکسجن دیتا ہے ہوا کو صاف کرتا ہے لیکن اس سے بھی آگے بھی کام کرنے اور ہمارے پاس ایک ایک اٹک ایک زبردست جوان ہے زبردست ہمارا امین اسلم جو انوائرمنٹ کا جو ہمارا انوائرمنٹ کا ایکسپرٹ ہے چودہ تاریخ کو انشاءاللہ ہمیں اسلام آباد میں کنونشن کر کے اپنی محولیات کی پالوسی دے رہے ہیں جو پہلی دفعہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے لوگوں کا نوجوانوں کے مستقبل کا سوچ پہلی دفعہ ہوا یہ تو اب اٹک کے لوگوں میں سب سے پہلے تو آپ کے جنون کا شکریہ دا کرتا ہوں ماشاءاللہ اور پھر میجر صاحب میں آپ کو پھر تحریک انصاف میں شمولیت کا خوش آمدید کہتا ہوں اور میجر صاحب یہ بھی میں آج کہہ دوں کہ یہ وقت ثابت کرے گا جو آج آپ نے فیصلہ کیا وہ آپ کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے فیصلہ ثابت ہوگا زین آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں ایک اور ایم اے مل گیا پہلی ایم اے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور میں شیخ رشید بیٹھے ہوئے ہیں ویسے آج آپ نے دو تقریریں مس کر دی ایک شیخ رشید کی اور ایک شاہ محمود قریشی کی لیکن آج موقع یہ تھا کہ ہم میجر صاحب کو خوش آمدید کہیں پارٹی میں اور اٹک کے لوگوں اب آپ تیاری کر لیں ہمیں حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرواؤ جلدی الیکشن ایک جمہوری عمل ہے اعلی الیکشن جمہوریت کا حصہ ہے حکومت نام کی چیز نہیں ہے پرائم منسٹر کہیں گم ہو ہوا انگلن کے اندر پتہ نہیں کیا کر رہے وہاں یہاں حال دیکھیں ملک حال دیکھیں کیا ہے وہ لنڈن میں کوئی سنے آخری نظر آئے تھا کہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور دوسری طرف شباز شریف وہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرو گے یہاں تو بجلی غیب ہو گئی ہے ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں ملک کی بہتری کے لیے سیاست کی ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کسی سے بھیگ نہیں موسیقی